پہلی بار رکھ رہی ہیں کروہ چوتھ کا برت تو ان باتوں کا رکھیں دھیان کروہ چوتھ کا برت پتی کی لمبی عمر کے لیے رکھا جاتا ہے اس دن لا رنگ کا خاص محتب ہوتا ہے اس لیے بھول کر بھی اس دن کالے اور سفید رنگ کپڑے نہیں پہننے چاہیے یہ برت کےول وہی استریان رکھ سکتی ہیں جن کا بیوہ ہو گیا ہو جاتا ہے ہو گیا ہو کروہ چوتھ کا برت رات کو چندر درشن تک رکھا جاتا ہے اس دوران پانیوی گرہن نہیں کر سکتے کروہ چوتھ کے دوران سولن شنگار کا کافی محتب ہے شام کو پوجہ کے دوران محلاؤں کو سولن شنگار کرنا چاہیے اور برت کتھاوی جرور سننی چاہیے کروہ چوتھ کی سرگی ساس بہو کو دیتی ہے وہی وہو شام کو پوجہ کے بعد ساس کو بیانا دیتی ہے رات کو چندرے ادھے ہونے کے بعد پتنیاں چندرے کو ارگ دیتی ہیں کروہ چوتھ برت رکھنے والی محلاؤں کو دن میں سونا نہیں چاہیے برت رہ کر سونے سے برت کا فل پرابط نہیں ہوتا وہی فل نشپل ہو جاتا ہے اور دوش بھی لگتا ہے کروہ چوتھ سمیت سبھی برتوں میں جے نیم لاغو ہوتا ہے حالانکہ جن کو سوست سبھندی سمسیہ ہے ان کو شوٹ ہوتی اس کے بعد شلنی سے چاند کو دیکھنے کے بعد پتی کو دیکھتی ہیں شلنی کے اوپر ایک دیا بھی رکھا جاتا ہے اس کے بعد پتی کی آرتی اتاری جاتی ہے پھر پتی پتنی کو لوٹے سے جل پلا کر برت پورا کرواتے ہیں کروہ چوتھ کے دن برت کھولنے کے لیے بنائے گئے بھوجن میں بھول کر بھی لسن پیاج کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کروہ چوتھ کی پوجہ اس کے برت کے بنا ادھوری ہوتی ہے جب آپ شام کے سمیے میں ماتا گوری کی پوجہ کریں تو کروہ چوتھ کے برت کتھا سننا نہ بھولیں کتھا سننے سے برت پورا ہوگا اور اس کا محتر بھی پتا چلے گا کروہ چوتھ کے دن بڑے بجرگوں اور پتی کا آشروات لینا شب ہوتا ہے اس لئے چندرے کو ارگ دینے کے بعد آشروات ضرور لیں فرنس اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا تھانکس فور واشنگ فرنس موسیقی موسیقی